حاضر نہیں لگائی بیریسٹر سلمان صفدر کے سربراہی میں پی ٹی آئی لیگل ٹیم بھی موجود رہی سلمان صفدر کا ایف آئی آہ کو ختم کرنے کی کاروائی کا اعلان کہا چیئرمن پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی چیئرمن کو خود نہیں پتا کہ وہ اس کیس میں گرفتار تھے نہیں پتا کہ کیس میں کیا ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف پر سے نگرہ وزیر خزانہ کا ایم ڈی آئی ایف سے راپتام اس طرح پریز سے بجلے کی قیمت سے مطالق بات چیت آئی ایف سے بجلے کے بلوں میں ریلیو سے مطالق تحریری پلان مانگ لیا وزارت خزانہ آج شام کو ہی پلان پیش کرے گا احتجاج کا بھی کوئی اثر نہ ہوا عوام پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاری قیمت میں مزید دو روپے سات پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان سی پی پی اے کی درخواست پر نیپرا آج دو بجے سمات کرے گا بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کے خلاف شہر شہر احتجاج جاری کراچی میں تاجر ایکشن کمیٹی کا یکم ستمبر کو ہر تال کا اعلان شہر کے تمام کاروباری مراکز اور دکانیں بند رہیں گی ٹنڈوالا یار میں دو ستمبر کو شٹ نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کا امریکی کی قائم مقام جبٹی سیکرٹری سے رابطہ پاکستان میں شفاف انتخابات کو یقینی بنانے پر بات چیت دو طرف تعلقات موشی استحقام اور آئی ایم ایف سے روابط پر گفتگو وکٹیوریا نولن نے کہا امریکہ پاکستان سے شراکتداری کیوں وسیع اور مضبوط کرنے کا خواہ ہے عام انتخابات اور نئی حلقہ بندیوں پر تحفظات خالد مقبول صدیقی آج نگرہ وزیر آزم سے ملاقات کریں گے شفاف انتخابات سے مطالق ایم کی ایم کا موقف پیش کریں گے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور اوور بلی کے دل پیش مسائل سے بھی آگاہ کریں گے انتخابی شیڈیول اور روڈ میپ پر الیکشن کمیشن کی مشاورت جانی انتخابی ادارے نے آج عمامی پارٹی اور بلوتستان عمامی پارٹی کو بھی مدو کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمان مزاری کو دیگر مقدمات پر گرفتاری سے روک دیا 20 اگستہ گرفتار نہ کرنے کا حکم سیکریٹری داخلہ سے مقدمات کی تفصیلات طلب جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب نے ریمارکس دیئے ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں دوہزار تائیس آئین اور ادنیہ پر امدرامت کے لحاظ سے تاریخ ترین سال ہے شیخ اپورا قتل کیس میں ناکست تفتیش سپریم کورٹ نے آئی جی پنجاب اور آر پیو شیخ اپورا کو طلب کر لیا جسٹس مظاہر علی نقوی کا اظہار برمی ریمارکس دی تفتیشی افسر نے کس بنیاد پر ملزم کا نام تفتیش میں شامل نہیں کیا زخمی کہہ رہا ہے کہ فارنگ سانول یوسف نے کی کیا اس طرح سے تفتیش ہوتی ہے کیوں نہ آئیو اور ڈی ایس پی کو یہاں سے جیل بھیج دیں سانہا جڑاوالا کی جیڈیشل انکوائری کی درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا سرکاری وکیل کا درخواست کے قابل سمات ہونے پر اعتراض کہا درخواست پر درست حقائق بیان نہیں کیے گئے آمدن سے زائد اساس اجاد کیس نیب لاہور نے سابقی ادرالہ پنجاب عثمان مزدار کو آج طلب کر لیا پیش نہ ہوئے تو وارن گرفتاری جاری کیا جائیں گے پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن کیس کی سمات بیرسٹر گوہر نے جواب الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا دلائل کے لیے وقت مانگ لیا الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر کی دو ہفتے کا وقت دینے کی استعداہ موجود کر لی ممبر نصار درانی نے کہا کہ ہم اس کیس کو بہت زیادہ نہیں لٹکا سکتے ہیں اس لمحباب میں یو این امن مشن کا وزارتی اجلانس مختلف ممالک کے سفارتکار اور اقوم متحدہ حکام کی شراکت آرمی چیف بھی شرکت کریں گے سیکیوٹی چیلنجز اور جدید ٹکنالوجی کے استعمال کے خلاف اقدامات کا جائزہ امن مشن کے دوران شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت دریائی ستلج میں سیلاب نے تباہی مچا دی تین سو سے زائد بستیاں زیریاب سیکڑوں اکڑ فصلے تباہ جلالپور پیروالا اور قصور کے مقام پر دریائی ستلج میں سلابی صورتحال برقرار لوگ نقل مکانی پر مجبور خیمہ بستیوں میں بنیادی سہولیات کا فکتہ سندھ کے مختلف ازلہ اور پسپاندہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس کا نکال پاک فوج کے ڈاکٹرز کی ٹیم نے مفتیب بھی معینہ کیا مشفری اور عدویات کی فرامی عوام نے پاک فوج کے اقدام کو سرہا تابون کا عظم مستقبل میں بھی ایسے احسن اقدامات کا مطالبہ اسلام آباد راولپنڈی میں ڈینگی کیسز بڑھنے لگے چوبیس گھنٹوں کے دوران 29 کیسز رپورٹ اسلام آباد میں متاثرہ مریضوں کی تعداد پچیاسی ہو گئی